اسلام علیکم ویورز ویلکم آئی یو ٹو چینل چیب ویلوگ میں راجہ جمشید چیب اللہ تعالی آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے آج میں جا رہا ہوں الجبیل سے پاکستان سعودی عربیہ سے اور یہ دیکھیں میرے ساتھی میرے دوست کولیک مجھ کو بائے بائے کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور یہ گاڑی آگی ہے ہماری اور اس میں دوست ساتھی میرا سمان رکھ رہے ہیں یہ دیکھیں کتنے سارے دوست میرے کو آئے ہیں چھوڑنے کے لیے کیم میں اور اللہ تعالی نے سب کو خوش رکھے اور یہ دیکھیں ہم دمام انٹرنیشن کنگ فاد انٹرنیشن رو ائرپورٹ پہ آگے ہیں اور جمعہ کا دن تھا اور ہم نے ائرپورٹ میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے جمعہ کی نماز ادا کی اور ہم جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں جا رہے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ کتنی پیاری خوبصورت یہ مسجد ہے اس میں ہم نے جمعہ کی نماز ادا کی میرے ساتھ ہیں مسیر فیصل اور مسیر سبحان اور سوہیل بھائی یہ تینوں مجھ کو چھوڑنے کے لیے آئے سوہیل بھائی کی گاڑی میں اور دمام میرے ائرپورٹ میں چھوڑنے کے لیے آئے اور یہ دیکھیں ہم جمعہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں اور جمعہ پڑھ کے ہم واپس ائرپورٹ کے اندر ہم آگے ہیں یہاں سے میری فلائٹ ہے جدہ کی دمام سے ڈومیسٹک فلائٹ جدہ جدہ ٹو اسلام آباد اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت ائرپورٹ ہے دمام کا کنگ فاد انٹرنیشنل ائرپورٹ دمام یہ دوست بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ انتظار کر رہے ہیں میں اندر جاؤں بورڈنگ پاس لے کے اور یہ واپس جبیل جائیں اللہ تعالی ان سب دوستوں کو خوش رکھے جو میرے کو چھوڑنے کے لیے آئے ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت پیارا ائرپورٹ کنگ فاد انٹرنیشنل ائرپورٹ اور یہ دیکھیں دوست انجوائے کرتے ہوئے چل کرتے ہوئے اور پھر آخر کار میں نے ان کو بائے بائے کیا بائے بائے کرنے کے بعد میں روانہ ہو گیا اور دوست ساتھی واپس دمام کی طرف روانہ ہو گئے بورڈنگ کلیر کرنے کے بعد میں جہاز کے اندر بیٹھ گیا ڈومیسٹک فلائٹ ہے میری اور یہ فلائٹ میری ڈومیسٹک ہے جدہ کی دو گھنٹے پندرہ منڈ کی فلائٹ ہے اور جدہ پہ اترنے کے بعد ہی اب جانا ہے دوسرے ائرپورٹ پہ اور انٹرنیشنل ائرپورٹ پہ ڈومیسٹک سے اور یہ ساتھ ہی اندھیں اور ادھر سے ٹرین پکڑی یہاں سے ٹرین ملتی ہے اور یہ آپ کو مل جائے گی جب آپ اتریں گے دوسرے ائرپورٹ پہ لے جانے کے لیے آپ کو اور اس کا صرف ایک دو منڈ کا سفر ہے اور یہ آپ کو انٹرنیشنل ائرپورٹ کی طرف لے جائے گی یہاں پہ آپ کا انٹرنیشنل لاؤنچ ہے جہاں سے آپ نے روانہ ہونا ہے اور یہ دیکھیں ٹرین کی سہولت کتنی پیاری ٹرین ہے جدہ ائرپورٹ پہ اور پھر ٹرین سے ہم اتر کرنے کے بعد میں اترنے کے بعد پہنچ گیا جدہ انٹرنیشنل ائرپورٹ اور یہاں سے میری روانگی ہے ایک گھنٹے بعد اسلام آباد کے لیے اور یہ دیکھیں پاکستانی دوست بھائی آگئے ہیں جنہوں نے سلام بھائی جانا ہے اپنے ویٹنگ ایریا میں اور یہ ہم جہاز کی طرف میں جاتے ہوئے اور یہاں سے سعودی ائرلائن ہے جدہ سے سعودی ائرلائن میں جانا ہے پاکستان یہ دیکھیں سامنے ہمارا جہاز کھڑا ہوا ہے سعودی ائرلائن کا اور پھر یہ آخر کار میں پاکستان پہنچ گیا اور میں کوئی رسیف کرنے کے لیے گھر والے آئے ہوئے تھے امی ابو فیملی اور یہ دیکھیں میری بیٹی پیاری صفحہ ازنان مجھے رسیف کیا اور یہ ساتھ میں بانجی تھی اور بڑی بیٹی میری ختیجہ اور رستے میں ہم اپنے گاؤں کی طرف جاتے ہوئے ائرپورٹ سے ہم نے بریک فاسٹ کیا گجر خان کے مقام پہ اور آخر کار ہم اپنے گھر پہنچ گئے اپنے گاؤں بکول چبہ سرائے علمگیر گجرات اور یہ دیکھیں بچوں نے ویلکم کیا بڑے شاندہ طریقے سے اس ساتھ میں میرا چھوٹا بھائی راجہ جنیچ یہ بھی یوکے سے آیا ہے ہم دونوں ایک ساتھ آئے ہیں ائرپورٹ سے پہلے میں نکلا ائرپورٹ سے آدھے گھنٹے بعد میرا چھوٹا بھائی اس کی فلائر تھی یوکے سے یہ آیا اور یہ دیکھیں بچوں نے بہت اچھے طریقے سے